لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج کے درس میں غزوہ ہند سے متعلق وہ احادیث جو مسند امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ میں آئی ہیں اس کو ہم آج جمع کریں گے تو مسند امام احمد بن حمد میں رقم الحدیث ہے 6831 حدثنا حشیم عن سیار عن جبر ابن عبیدہ عن ابی غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو غریرہ ہوں گا اسی سے ملتی جلتی حدیث سنن النسائی میں بھی آتی ہے علاوہ آزی مسند امام احمد بن حمد میں رقم الحدیث 8467 یہ روایت ہے جس کے اندر ابی غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا اور اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث جیسا کہ سنن النسائی میں آئی ہے اس کو مسند امام احمد بن حمد میں بھی روایت کیا گیا ہے یہ مسند امام احمد بن حمد کی حدیث نمبر 21362 ہے اس کے راوی حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت سوبان ہے ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے ایک وہ گروہ ہے جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں